اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے پیسی پر 3D ایفیکٹ کیسے لگا سکتے ہیں 3D ایفیکٹ لگانے کے لیے سب سے بڑے آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے اور یہاں سے پرسنلائز کے اپشن پر کلک کرنا ہے یہ اپشن یہاں بھی آ سکتا ہے دوسرا اس کا جو ہے وہ کنٹرول پینل میں سے بھی آ سکتا آپ یہاں سے کنٹرول پینل کو سرچ کر سکتے ہیں یہاں کنٹرول پینل میں جا کر آپ دیکھیں گے یہ آرہا اپشن اپیرنس اینڈ پرسنلائزیشن دونوں طریقے کہا رہا ہے جہاں مرضی سے اپن کرنے اس کو میں یہاں سے کرتا ہوں آپ دیکھیں گے یہاں پر جو سکرین سیور ہے سکرین سیور پر جو 3D ایفیکٹ ہے وہ میں لگانا چاہ رہا ہوں تو آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے ڈراؤپ ڈاؤن پر کلک کریں گے دیکھیں گے کہ یہاں پر شور ہے 3D ٹیکسٹ تو آپ 3D پر کلک کریں گے اور یہاں سے سکرین پر آپ کے سامنے شور ہے ویندو 8.1 یہ اس کا ڈیفائل فونٹ ہے آپ اس کو کسٹمائز بھی کر سکتے ہیں اپنا نیم لکھ سکتے ہیں نیم لکھنے کے لئے آپ نے یہاں سے سیٹنگ بھی جانا ہے اور یہ جو ہے کسٹم ٹیکسٹ یہاں لکھنا ہے اپنا نیم یا کچھ بھی جو آپ کسٹمائز بھی کرنا ہے جیسے میں اپنے چینل کا نام لکھتا ہوں اس کے لئے آپ جو ہے ایڈٹنگ بھی کر سکتے ہیں جیسا کہ فونٹ جو ہے اس کے ڈیفرنٹ فونٹ آ جائیں گے یہ دیکھیں اٹیلیک رومین ٹائمز یہ ڈیفرنٹ فونٹ آ ہے یہ آپ یہاں سے سیٹنگ کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کی روٹیشن بھی ہے کہ آپ اس کے کیسے روٹیٹ کرنا چاہ رہے ہیں سلائیڈ کلر آ جائے گا یہ ڈیفرنٹ اس کی فارمیٹنگ ہے آپ اس کے پر کلک کر سکتے ہیں اور ہم میں اس کو اوکر کر سکتا ہوں آپ دیکھیں گے سکرین پر شہر آئے یہاں سے ڈوٹ ٹیک اس کو آپ نے یہاں سے اپلائی کر رہا ہے اپلائی کرنے سے پہلے یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ویٹ لکھا ہوا ہے کہ یہ جو فونٹ میں نے کسٹمائز کیا ہے یہ کتنے منٹ بعد سکرین آف ہونے کے بعد سٹارٹ ہوگا تو یہاں پر تین منٹ لکھا ہوا ہے آپ یہاں سے اپنی مرضے سے ٹائم سیٹ کر سکتے ہیں تو میں یہاں پر ون منٹ بھی کر سکتا ہوں ٹو منٹ بھی کر سکتا ہوں اور اپلائی کر سکتا ہوں یہاں سے اوکی ہو گیا تو اس طرح سے آپ دوستو ٹریڈی جو ٹیکسٹرز کو اپنی شکرین پر ایزی نہیں لگا سکتے ہیں اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں تینکیو